اسلام علیکم میں یوٹیو فینلی سب کیسے ہیں امید کرتے ہیں سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج آپ لوگوں کے ساتھ جو ریمیڈی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی سمپل سی ریمیڈی ہے اور آپ لوگوں کو پسند آنے والی ہے کیونکہ جب بھی میرے بالوں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں اسی طریقے سے کرتی ہوں دو دن پہلے پانی اور چاول کو پانی میں بھگو کے رکھ دیتی ہوں اور پھر میں چاول کو الگ کر کے اور اس کا پانی نکال گیا اور اس کے اندر اپنا کوئی بھی شیمپو جو میں یوز کرتی ہوں ابھی میرے پاس یہ والا شیمپو تو میں نے اپلائی کر دیا ہے تو اس ساری چیزوں کو دونوں کو دونوں چیزوں کو میں مکس کر کے اپنے بالوں میں اپلائی کر لیتی ہوں تاکہ مجھے پرابلمز جو ہوتی ہیں بالوں میں ساری ختم ہو جاتی ہے الحمدللہ سے چاولوں کے پانی کا بہت بینفٹ ہے یہ تو سکن کے لیے اتنی اچھی ہوتی ہے تو سوچیں بالوں کے لیے کتنی اچھی ہوگی ہیر فالز ہمارے جو سٹارٹ ہو جاتے ہیں ٹینشن کی وجہ سے تو وہ بھی رک جاتے ہیں پرابلمز ہوتی ہیں ہماری جو فنگرز آ جاتے ہیں ہماری سکیلپ کے اندر تو وہ بھی سے ہنڈر پرسن ختم ہو جاتے ہیں اور شیمپو کو اگر پانی میں ملا دیا جائے تو شیمپو کی کیمیکلز جو ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں چمچہ میرا کسر مزے لے رہا ہے جیسے کہ اس کو سیمنگ پول کے اندر ڈال دیا گیا ہو تو اسی طریقے سے میں نے کہا کہ چلو ریکارڈنگ کر کے کرتے آپ لوگوں کے ساتھ پہ شیئر کر دوں کہ یہ کس طریقے سے فائدے ملتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھیں گے وہ ٹک ٹک کی ایک ویڈیو ہے تو اگر آپ لوگوں کو اچھے لگیں میری وائس میں تو مجھے ضرور بتائیے گا اور یہ ریمیڈی اپلائے کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیا کیا فائدے ہوئے تو بس زیادہ ہی آپ لوگوں کا وقت نہیں لیا جب تک کے لئے ہمیں بہت خیر ہیں لاحافظ زندگی سے آج میں نے ایک بات سکھی ہے یا یہ کہہ لیں کہ لوگوں سے ایک بات سکھی ہے میں نے لوگ ان چیزوں پر خوش ہوتے ہیں جو آپ کے بات نہیں ہیں جو بات آپ کے ہے ان چیزوں سے وہ اثر کرتے ہیں اور ہمیں اکثر ان چیزوں کی بارے میں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی تو کیوں نہ ان چیزوں پر خوش رہنا ہم سیکھ جائے جو رب تعالیٰ نے ہمیں برکے دی ہیں خوشیاں وہ چیزیں جو ہمیں اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں نہ کہ ان چیزوں پر رونا شروع کر دیں جو کہ ہمیں فی الحال ہمارے لئے اچھی نہیں ہے تو لوگوں کی مرضی سے جینا چھوڑیں اور اپنی مرضی سے جینا شروع کر دیں